اسلام علیکم آئی ڈاکٹر محمد اکرام ڈیپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن جس کو شعبہ ایسٹرن میڈیسن کہتے ہیں یا شعبہ طبع مشرق کہتے ہیں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصلہ باد کالیج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پہلے کالیج تھا اور گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کالیجز کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی کر دیا جائے ایک بات آج میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ پوسٹ گریڈیویٹ لوگوں کے لیے ہے پوسٹ گریڈیویٹ لوگ جو ہے جب ان کی پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے تو ان کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ ان کے کسی طرح ڈیفینس ہو جائے اور وہ پیپر ایسے جنرل میں پبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کو ایک دن وہ بھیجے اور دوسرے دن اکسیپٹنس اور تیسرے دن جو ہے اپلوڈ ہو جائے تو کبھی بھی ایسا نہ کریں ہمیشہ میں آپ کو نصیت کرتا ہوں کہ آپ کا ڈیٹا جیسی ہی ہو جائے تو اپنے سپروائزرز کے حوالے کریں اور اس کو یہ کہہ دیں کہ آپ نے پبلش کروانا ہے اور اس کو ایڈلیس آپ دو سال دے دیں اور سپروائزر جن یونیورسٹیوں کے اندر اینڈ تک یعنی تیسرے سال تک پتہ نہیں ہوتا سپروائزر کس نے بننا ہے وہ بچے سفر کرتے ہیں وہ پہلے سی ہی ڈیسائیڈ کر کے کچھ کر لیں کیونکہ آج کل بچے جو ہے وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ سپروائزر بتائے گا ٹائٹل بھی بتائے گا سب کچھ گائیڈ کرے گا سٹوڈنٹس کی جو خود سوچنے کی صلاحیت ہے وہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پھر وہ تھیسس بھی بیکار سے لکھتے ہیں اور پھر وہ سپروائزر کی بدنامی کا بیس بنتے ہیں اور اس طرح کے کئی کیسز آتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ آپ کا یہ پیپر ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو انہوں نے کہیں بھیجا اور دوسرے دن جو ہے وہ پیپر دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہے یہ لوگی ایکسیپٹس وہ تو ایسے ہی ہے کہ سپروائزر کے موں پر جو ہے نا وہ آپ نے چمٹا مار دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو جرنلز ہوتے ہیں وہ سٹیبل جرنل نہیں ہوتے وہ بعض اوقات پھر سٹوڈنٹ کے لیے مسئلہ بنتی ہیں سپروائزر کے لیے مسئلہ نہیں بنتے کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ یقیناً ہو سکتا ہے کسی کیٹیگری میں ہو بعد میں سٹوڈنٹ کو بھی فیز کرنا پڑتا ہے اس لیے شروع سے ہی ان چیزوں کی اتیاد کر لینی چاہیے تھینکیو بری مچ